کراکرم ہائیوے اور سی پیک کے آلٹرنیٹ روٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا آغاز ہو گیا ہے دو سو سولہ کلومیٹر طویل اس نئی ہائیوے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس علاقے کو آج وہ ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری اہم خبر کہ جو کار کمپنیاں لوگوں سے اڈوانس کے نام پر پیسے لے کر چھے چھے ماہ آٹھ آٹھ ماہ گاڑینڈ لیور نہیں کرتی تھی ان سے اب تک چار عرب روپے جرمانہ وصول کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے اس اہم خبر کو پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز بان عبد الرحمان سی پیک ایک بہت ڈائیورسی فائیڈ پوریکٹ ہے پاکستان کا اس وقت چائنہ کے ساتھ صرف ایک روڈ لنک ہے اور آلٹرنیٹ روڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے اس حصے میں ایک اہم روڈ جس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا ہے یہ ہے گلگت شندور روڈ دو سو سولہ کلومیٹر طویل یہ روڈ جو ہے یہ کراکرم ہائیوے بند ہونے کے صورت میں سیلاب کے صورت میں کسی اور بجا کے صورت میں اس کا آلٹرنیٹ ثابت ہو گیا تو اس کے اوپر این ایل سی نیشنل لوجسٹک سیل جو ہے پاکستان کا اس نے بقاعدہ کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے پچاس عرب روپے کے اس پوریکٹ کو مدشتہ پیٹی حکومت منظور کر کے گئی تھی اس میں سے ایک پیکج جو چھتر کلومیٹر کا ہے اس کے اوپر این ایل سی نے کام کا آغاز کیا ہے جبکہ دوسرا جو اکسٹھ کلومیٹر کا ایک اور پیکج ہے وہ چائنہ کی ایک ہے زنگوا کمیونکیشن کمپنی اس کے اوپر کنسٹرکشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس کے ذریعے نہ صرف آلٹرنیٹ روٹ ملے گا بلکہ گلگت اور شندور ویلیز کے درمیان جو اس وقت فاصلہ سات گھنٹے کا ہے وہ نصف ہو کر ساڑھے تین سے چار گھنٹے رہ جائے گا اور یہ روڈ جو ہے سطح سمندر سے ساڑھے بارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر بن رہی ہے اس قدر اچھی روڈ بن رہی ہے اس کے علاوہ اس روڈ کے ذریعے یہاں پر ٹوریزم کے اندر بہت فروغ آئے گا کیونکہ یہ دونوں جو ویلیز ہیں گلگت اور شندور یہ بہت خوبصورت اور فضا مقام ہے اور شندور کے اندر تو ایک بہت مشہور پولو کا میچ ہوتا ہے ہر سال لوگ وہاں جا کر پولو دیکھتے بھی ہیں تو ٹوریزم کا ایک نیا انفلکس آئے گا اس ایریے کے اندر اس سے پہلے یہ روڈ جو تھا وہ پروینشل ہائیوے کی کٹیگری میں آتا تھا اب اسے نیشنل ہائیوے کی کٹیگری میں لے آیا گیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو اس کی کالیٹی بہتر بنے گی پھر اس کی منٹرنس جلدی ہوا کرے گی اس کو زیادہ بہتر اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اوپر تعمیر کیا رہے گا اس کے بعد اس کو مزید موسط دینا بھی باقی ہے ویسے یہ جو ٹورٹر روڈ ہے گلگل شندور چترال روڈ وہ تین سو ترے سٹھ کلومیٹر کا روڈ ہے اس کے اوپر بھی اگلے فیز کے اندر کام کاغاز ہوگا لیکن پاکستان میں سیپیک کے تحت جو چائنہ کے ساتھ کلیکٹیوٹی ہے اس کے علاوہ ٹوریزم کو اس علاقے میں بوسٹ دینے کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور اہم سنگی میل ثابت ہوگا اس کے ساتھ یہ جو روڈ ہے یہ فور سیزن ہائیوے ہوگا یعنی کہ سال کے تمام موسموں کے اندر خواہ برف پاری ہو گرمی ہو جو مرضی ہو اس کے اوپر ٹریفک کی موبیلٹی جائے رہ سکے گی اور پھر اس روڈ کے ذریعے جو ٹرانسپورٹ ہے کمیشل ٹرانسپورٹ بڑے لیول کے جو ٹرکس ہیں وہ بھی آ سکیں گے ویسے جو روڈز ان علاقوں میں ہیں وہاں پر بڑے کنٹینرز نارملی موف نہیں کر سکتے لیکن اب یہاں پر بڑے کنٹینرز بھی موف کر سکیں گے چائنہ اس روڈ کو استعمال کرتے ہوئے بھی گوادر جا سکے گا اور گوادر سے اپنی اشیا امپورٹ بھی کر سکے گا اسی قصہ چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف کار مافیا پاکستان میں بہت سٹرانگ ہے اور یہ ہر طریقے سے ہمیں لوٹتا ہے ہر مہینے قیمتیں بڑھاتا ہے اور اب تو موٹسائیکل مافیا بھی اسی کے ساتھ شامل ہو گیا ہے وہ بغیر کسی بہانے کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں حالانکہ موٹسائیکلز جو ہیں پچانوے فیصد پاکستان میں بنتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ہر مہینے دو ہزار تین ہزار روپیا بڑھاتے ہیں اور موٹسائیکل جو سیڈی سیونٹی ہے ہونڈا کا اس کی قیمت تو ایک لاکھ روپیا ہو چکی ہے لک اٹھ اگر ایک چیز پچانوے فیصد پاکستان میں بن رہی ہے تو پھر ڈالر کی قیمت جو مرضی ہو اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے موٹسائیکل مافیا کی طرف تو کسی کی نظر نہیں گئی کیونکہ وہ غریب کی سواری ہے امیر کی سواری سے متعلق مدشتہ حکومت نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائی کہ جو کمپنی بھی جو گاڑی کے لیڈوانس لے گی اس کو اگر سکسٹی ڈیئیز کے لیڈر گاڑی ڈلیور نہیں کرتی تو سکسٹی سے اوپر جتنے دن ڈلیئ کرے گی کائی بورف پلس 3% یعنی تقریباً آج کے ریٹ کے حساب سے پندرہ سولہ فیصد کے حساب سے سوٹ دینا پڑے گا تو خبر یہ ہے کہ گدشتہ چھ ماہ کے اندر کار کمپنیوں سے اسی لیڈ ڈلیوری کی مطمئن چار عرب روپیہ وصول کر کے یہ لوگوں نے گاڑی ام بک کروائی تھی ان کو واپس کیا گیا ہے یہ بہت اہم انیشیٹیف ہے میں سمجھتا ہوں اس جرمانے کی مقدار کو بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کار مافیا کار کمپنیاں کپیسٹی ہونے کے باوجود جان بوچ کر ڈلیئرز کرتی ہیں اور پھر جو مارکٹ میں آن چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے اپنے ڈیلرز کے ذریعے وہاں سے بھی لاکھوں روپیہ اضافی عمدن کماتی ہیں یہ جو اعدادہ شمار ہے چار عرب روپے کے یہ سی اے او ہے انجیننگ ڈیویلپمنٹ بورڈ کے رضا بازشاہ انہوں نے بتایا ہے انجیننگ ڈیویلپمنٹ بورڈ وہ بورڈ ہے جو کہ ان گاڑیوں کے اس آٹو انڈسٹری کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے مطالق قانون سازی کرتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر کون کون سی وہیکلز کتنے پرشنٹ بننا شروعی ہیں سب سے زیادہ تو موٹسائیکل پچانوے پرشنٹ پاکستان میں لوکلائز ہو چکا ہے اس کے بعد ٹریکٹرز کی بن میں فیصد اشیاء جو ہیں سپیر پارچے وہ پاکستان میں لوکلی بن رہے ہیں گاڑی ابھی تک صرف پچپن فیصد بننا شروعی ہیں اور یہی وہ ایک نکتہ ہے جس کا بہانہ بنا کر کار مافیا ہر دفعہ اپنے ریٹس بڑھا دیتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس پچپن فیصد کو بڑھا کر نوے پچانوے فیصد تک اگلے دو تین سال میں لے جانے کیلئے کوششیں کریں کیونکہ جب تک یہ گاڑیوں کے سپیر پارٹس پاکستان میں نہیں بنیں گے ان کو کبھی ڈالر مہنگا ہونے کا بہانہ ملے گا اور کبھی عالمی فریٹ چارجز کا بہانہ لگا کر یہ تمام کمپنیاں جو ہیں یہ پیسے بنائیں گے ایک تو ہی کا کرتی ہے کہ اڑواز لیتی ہیں اچھا خاصہ اور اس اڑواز کو اپنے بینکوں میں رکھ کر سود کماتی ہیں پھر گاڑی لیٹ دیتی ہیں اس دوران دو مہینے کے ڈیل تھی چھے مینے دیا تو چار مہینے کے اندر منافع کمائیا اسی پیسے سے اور عرب ہار روپیہ ان کے کاؤنٹس کو جمع ہوتا ہے جس کی بے کنی کے لیے یہ قانون لیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ جو ڈیلرز کے ساتھ مل کر آن مینی کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اس کے لیے کمت نے کام تو کیا تھا کہ جو گاڑی دو سے چار مہینے کے درمیان کسی اور نام پر ٹرانسفر ہوگی اس سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپیہ جرمانے دی جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ پھس پھس ہزا قانون ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور لاوئی ہونا چاہیے جو شخص گاڑی بک کروائے اس گاڑی کے کاغذات نمبر پلیٹ تمام کے تمام اسی شخص کے نام پر بند کرائیں آٹومیٹک پوسسس ہونا چاہیے یہاں گاڑی بک ہوئی ہے یہاں اس کے لیے نمبر پلیٹ اور باقی کاغذات جو سرکاری ہیں وہ آج ہے تاکہ جب وہ کسی اور کو بیچے تو وہ گاڑی سیکنڈ ہینڈ کنسیڈر ہو فرسٹ ہینڈ کنسیڈر نہ ہو اور دوسرا یہ بھی قانون ہو چاہیے کہ ایک سال سے پہلے دو چار چھے مہینے ایک سال سے پہلے جو شخص نے گاڑی بیچے گا اس گاڑی کا پندرہ بیس فیصد جرمانہ وہ شخص ادا کرے گا تو لوگوں کو پتا ہو کہ اگر انہیں گاڑی لینی ہے تو سوچ بیچار کے لیے کیونکہ عام بندہ تو استعمال کے لیے لیتا ہے لیکن یہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں یہ ایک ٹائم پہ تیس تیس چالیس چالیس گاڑیاں جو اڈوانس حقم ہیں وہ دیے کر بک کرواتے ہیں اور کسی سے دو لاکھ کمالیاں کسی سے چار لاکھ کمالیاں حالانکہ یہ مکمل طور پر ہر لحاظ سے رزقی حرام ہے پھر بھی ہمارے انویسٹر رزقی حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتا جو بڑی طالب میں لوگ اس فیلڈ کے اندر گاڑیوں کی تو میری آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کبھی آن منی پر گاڑی مت لیں ویڈ کر کے لیں کیونکہ آپ نے حلال کمایا ہے اس کو کیوں حرام بطور رشوت دے کر بطور آن منی بے کر آپ فوری گاڑی لیں نہ چاہتے ہیں جہاں آپ کا گزارہ اتنا عرصہ اس نئی گاڑی کے بغیر ہو رہا ہے تو چار چھے مہینے مزید انتظار کیجئے اس مافیا کے اگر ہم منحسن قوم مل کر مقابلہ کریں گے تب ہی جا کر اس کو توڑ سکیں گے این الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو جانت دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرماتا رہیں اللہ رکبہ